نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں سپورٹس کریزی کرکٹ میں کسے اس طرح سے جڑے ہوتے ہیں جیسے مد مکھی اپنے چھتے سے جڑی ہوتی ہے جیسے مچھلی پانی سے جڑی ہوتی ہے ٹھیک اسی طرح سے کرکٹ میں کسے کا اسی طرح سے جڑا ہو جاتا ہے کیونکہ کسے آپ کو تب پتہ نہیں چلتے کبھی 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 کسے تب پتہ چلتے ہیں جب کھلاڑی ریٹائر ہو جاتا ہے یا کھلاڑی کچھ سال بعد سٹیبلش ہو جاتا ہے ایسے ایک قصہ رشب پاندھ کے اعتبار سے آپ کو دیکھنے کو ملا جب افغانستان کے سپنر ہے راشت تھا انہوں نے اسٹرگرام لائف کیا بھارت کے سپنر یو جب اندر چہل کے ساتھ اور انہوں نے رشب پاندھ کے اعتبار سے ایک انٹرسٹنگ سٹوری شیئر کی ان کے حساب سے جو انہوں نے کوٹ کیا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جب ہم انڈر 19 کھیل رہے تھے کیلکٹا میں تو ایک ٹرائی سیریز مقابلہ تھا افغانستان بانگلدیش انڈیا کا رشب پت نے سب کو بہت مارا ایون اس ٹارنمنٹ میں رشب پت نے سنچری تک ماری تھی یہ راشت نگا پھر ہمارا ایک لیفٹ آم سپنر تھا افغانستان کا جو کہ رشب کو گیند کر رہا تھا رشب نے تین گیندوں میں تین چھکے مارے اور جب چوتھی گیند پر چھکا مارنا چاہا تو باک فٹ پر کھیلنا چاہا تھے شوٹ پر وہ شوٹ باک فٹ پر نہ جا کر شوٹ میڈ وکٹ کی طرف گئی اور فیلڈر نے وہ کیچ ڈراب کر دیا اس کے بعد بولر کا جو ریاکشن تھا وہ دیکھنے لائک تھا بولر نے سر پر ہاتھ رکھ دیا رکھ کر کہنے لگا کہ اب اس سے کون بچائے گا میں یعنی رشب پت کا آتنک جو تھا وہ بولر کے چہرے پر صاف صاف دکھ رہا تھا یعنی ٹیم کے اعتبار سے دکھ رہا تھا تو انہوں نے راشت خان نے کہا کہ ارے بھائی بال ڈالو یار تب چہل نے بھی کہا کہ ایک ایسا پیٹسمن ہے کہ اگر آپ کو ایک اچھے لیول پر ایک اچھے لیول پر آکے اس کو گیند کرنی پڑتی ہے کیونکہ اگر آپ نے ایک اچھے لیول پر آکے گیند بازی نہیں کری تو یہ آپ کے لیول کو پوری طریقے سے چینج کر دے گا اسی چیز کی ہامی راشت خان نے بھری انہوں نے کہا رشب پند بہتی کمال کے بل لباز ہیں کافی پوٹینشل اس بل لباز میں اور اگر آپ نے شب پند کے گیند بازی کر رہے ہیں تو آپ کو اپنی ایک گیم رکھنی پڑے گی ان کے خلاف یہ انٹرسٹنگ سی سٹوری تھی جو میں نے آپ سے شیئر کری ایسی انٹرسٹنگ سٹوری کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں ہمارے ویڈیو پر لائک کریں کامنٹ کریں شیئر کریں بھلائکنگ گھنٹی ضرور دبائیں اپنے خڑوں میرے اپنا خیال رکھیں اور سرکش کریں موسیقی